جگننہ اممہ وڈی اور واہنہ مطرہ کے سکیمز کے جو بھی حقدار ہیں انہیں ضرور پیسے ملیں گے اس برز بھی سوشل میڈیا میں ایک غلط نیوز پھیلائی گئی کہ حکومت کے پاس پیسہ ختم ہو جانے پر اس بار جگننہ اممہ وڈی اور واہنہ مطرہ کے پیسے نہیں آئیں گے ایسی اس جھوٹی خبر کی مضمت کی یعنی کنڈم کیا ویجے کمارڈی کمیشنر آئین پی آر نے انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو بھی اممہ وڈی اور واہنہ مطرہ کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں انہیں برابر سکیمز کے اتحاد پیسے ملیں گے جس نے بھی ایسی غلط افواہ سوشل میڈیا میں پھیلائی ہے ان پر سخت سے سخت خانونان کاروائی کی جائے گی کرنول ٹرافک پولیس نے میہ کے مہینے میں پورے دو ہزار نوزو چھتیس گاڑیوں پر کیسز بک کیا جس میں ترپل رائڈنگ پر جانے والے سات سو ستر گاڑیوں پر کیسز بک کیے سیل فون کی ڈرائیوینگ کے دو سو ستتر کیسز رانگ روٹ سے جانے والے پورے چھتیس گاڑیوں پر کیسز بک ہوئے رانگ پارکنگ یعنی نور پارکنگ کے پاس گاڑیوں کو کھڑا کرنے کہ آٹھ سو انیتیس گاڑیوں پر کیسز بک اور نمبر پلیٹس کے بغیر گاڑیاں چلانے والے اٹھیاسی گاڑیوں پر کیسز بک ہوئے ٹرافک رولز کو اپلے نہیں کرنے والے تین سو چالیس آٹوس پر کیسز بک ہوئے اور وہیں شراپیگر گاڑی چلانے کے اٹھارہ کیسز درج کیے گئے جس میں سے اٹھارہ آدمیوں کو کوٹ بھیجا گیا پانچ آدمیوں کو جیل کی سزا ہوئی اور گیارہ آدمیوں کے پاس سے پچپن ہزار جرمانہ اصولہ گیا اور وہیں آٹھ ہزار نو سو ستتر گاڑیوں کے پنڈنگ چلانس کے پورے چھبیس لاکھ اکسی ہزار ایک سو ستیاسی روپے اصولہ پرافک پولیس نے اور وہیں فٹ پاتھ کے اوپر روڈ کے ادھر ادھر پھلوں کی گاڑی بندیاں رکھ کر ٹرافک کو آڑا ہوئے ایک سو چونتیس آدمیوں پر کیسز بنایا اور کوٹ کے ذریعے ان پر پچیس ہزار دو سو چلان کیا امام اور موزن کے ہونوریم یعنی موٹی زبان میں اگر کہا تو امام اور موزن کے تنقوہ کے لیے زلہ کرنول کے وگ بورڈ کے آفیس میں اب تک پورے نئے ایک سو تلسٹ اپلیکیشنز ہی پہنچے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اب تک پورے زلہ کرنول کے سات سو اٹھے نو یعنی سیوین نائنٹی ایٹ مسجدوں کو حکومت اندرہ پردیش کے طرف سے امام اور موزن کے ہونوریم پہنچ رہے ہیں یعنی انہیں تنقوہ پہنچ رہی ہیں جن مسجدوں کو امام اور موزن کے ہونوریم سے نہیں آ رہے ہیں اس مسجدوں کے کمیٹیز کو دوبارہ امام اور موزن کے ہونوریم کے لیے اپلائی کرنے کی اپیل کی تھی وگ بورڈ والوں نے جس کے چلتے اب تک کہ کرنول وگ بورڈ آفیس میں صرف نئے ایک سو تلسٹ نئے امام اور موزن کے ہونوریم کے اپلیکیشنز ہی پہنچے ہیں جو بھی حضرات اپنی مسجد میں امام اور موزن کی تنقوہ چاہتے ہیں تو زلد سے زلد کرنول کے وگ بورڈ آفیس میں مسجد کے بینک اکونٹ کا کاپی مسجد کا پینک ایڈ متولی ہو یا پریسیڈنٹ ان کے آدھار کاپی امام اور موزن کا آدھار کاپی بینک پاس بک کے ساتھ پورے کلر زیراکس کے دو سٹ لے کر کرنول وگ بورڈ آفیس پہنچ کر اپنی مسجد کے نئے امام اور موزن کے ہونوریمز کے لیے درخواست کرنے کی اپیل کی ہے وگ بورڈ والوں نے شہر کرنول کی پرانی بستی کے زہرہ پور کے بریج بنی عوام خوش تھی مگر اس بریج پر ایکسیڈنٹز زیادہ ہونے کے امکانات پر سپیڈ بریکرز بھی دالے مگر آٹھ دن میں ہی یہ سپیڈ بریکرز کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیسے ان سپیڈ بریکرز سے کنکر اور سیمنٹ جھڑ کر باہر نکل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان سپیڈ بریکرز کے لیے صحیح اور پورا میٹیریل نہیں استعمال کیا گیا اگر ان سپیڈ بریکرز کے لیے صحیح اور پورا میٹیریل استعمال کرتے تو شاید اس کی حالت ایسی نہیں رہتی اور وہیں رات کے وقت اس بریج کے اوپر لائٹس نہیں رہنے کی وجہ سے بھی ایکسڈنٹز ہونے کے امکانات زیادہ ہے جس کے چلتے عوام اور رات چلتے مسافر میئر بی بی رامیہ اور منصفل کمیشنر سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اس بریج کے اوپر لائٹس لگوائیں اور اس بریج کے اوپر ہائیوے کی طرح ربر سپیڈ بریکرز دالے تاکہ بہت دن تک یہ سپیڈ بریکرز چلے اور عوام کی جان بھی بچے دل دہلا دینے والا نظارہ شہر کرنل کے تنگا بھدرہ ندی جو کھنڈر کے پاس جاتی ہے اس جگہ کسی نے دو قرآن مجید کے سندوق تذبی کے ساتھ گندے پانی کے کنارے رکھ کر چلے گئے وہاں ایک برادرانے ہندو نے اسے دیکھا پانی نہا کر پاک ساف ہو کر اسے وہاں سے نکال کر ساف پانی میں سہلا دیا شہر کرنل کے پرانے عیدگاہ کی مسجد کی کمیٹی کے متولی بی مقبول احمد صاحب کا انتقال ہو گیا جن کے والد صاحب کا نام تھا مرہوم عبدالرزاق صاحب جو تاجر تھے ٹیمبر ڈیپو اور سامل کے آج ان کی نمازی جنازہ یعنی بی مقبول احمد صاحب کی نماز جنازہ زہر نماز کے بعد پرانے عیدگاہ کی مسجد میں ادا کی گئی اور ان کی نمازی جنازہ حافظ صاحب نے ادا کی اور انہیں شہر کرنل کے قدیم خبرستان عام بٹوں میں تدفین کیا گیا نمازی جنازہ اور تدفین میں شرکت فرما تمام حضرات نے مرہوم بی مقبول احمد صاحب کی مغفرت کیلئے دعا مانگی زیلہ کلیکٹر کرنول پی کوٹیش فارو نے آج زیلہ کلیکٹر آفیس میں سپیشل ڈسٹرک کنسلٹیٹو کمیٹی کی ایک ریویو میٹنگ رکھی یعنی تمام بینک والوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعفت کیا اور کہا کہ ڈیولپمنٹ فیلڈز کے سارے انڈسٹریلسٹ ہویا تو پھر بزنس والوں کو بینک لونز دے کر انہیں ڈیولپمنٹ کے طرف لے جائیں اور بینکر سے کلیکٹر نے کہا کہ بینک لنکڈ سکیم کے تمام لونز کیونکہ اس لنکڈ سکیمز لون کو دینے میں کرنول زلا پیچھے ہیں اور وہی کلیکٹر نے یہ بھی کہا کہ مہیلہ سنگم کے گروپ سپالوں کو لنکیج لونز میں انہیں نہیں ستائے جائے انہیں زلد سے زلد لون دینے کو کہا اور وہی ٹیڈکو کے گھر جس کے الارٹ ہوئے ہیں بینکرز کو کلیکٹر نے کہا انہیں ضرور بہ ضرور لون دینا ہی پڑے گا اور کلیکٹر نے یہ بھی کہا کہ اگلی ریوی میٹنگ میں ان سب کو ان سب کو لونز الارٹ کرنے کے سٹیٹمنٹس لاکر انہیں بتانے کو کہا آنے والے جمعہ کے دن بتاریخ تین جن دو ہزار بائیس کو شعبہ دعوت جماعت اہل حدیث کمیٹی ایک عید ملا پروگرام منقض کرنے جا رہی ہے جو زلہ پریشت میٹنگ ہال میں شام سات بجے سے لے کر رات دس بجے تک یہ عید ملا پروگرام ہوگا اور اس پروگرام میں برادر سراج الرحمن صاحب جو تلگو سپیکر ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ایسے اس پروگرام میں آرگنائزنگ کمیٹی نے مقامی تمام پبلک ریپریزنٹیٹوز کو بھی خصوصی دعوت دی ہے اور یہ پروگرام جناب ڈی عبدالحکیم عمری صاحب اور قاضی متحر جامعی صاحب گورنمنٹ قاضی کے زیرے نکرانی میں ہوگا زلہ کلیکٹر کرنول پی کوٹیش وراؤ نے بینکر سے کہا کہ نوجوان انڈسٹیلسٹ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں لونز دے کر ایم ایس ایم ای پارکس میں جگہ دے کر انہیں حوصلہ افضائی کرنے کے لئے کہا اور کہا کہ یہ پی سی ایم وائی ایس جگن موہندرڈی کے بتائی ہوئے مطابق ہر منڈل میں نوجوان کے لئے انڈسٹیلس یا پھر کاروبار کے تحت لونز دینے کو کہا تاکہ وہ اپنی روزگاری کے لئے کسی اور زلہ یا پھر کسی اور سٹیٹ کو نہ جانا پڑے آج شہر کرنول کے فسٹیوارڈ میں کرنول امیل حفظ خان نے گڑپا گڑپا کے پروگرام کے تحت عوام کے گھر جا کر حکومت اسکیمز اور وائی ایس جگن موہندرڈی کے سرویسز کے بارے میں سمجھایا اور کہا کہ وائی ایس جگن حکومت آنے کے بعد ہی وہ ہر کسی کا خیال رکھ رہے ہیں جس کے چلتے انہوں نے حکومت اسکیمز ان کے گھر تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں معلوم کرے اور حفظ خان کے اس گڑپا گڑپا پروگرام میں استقبال میں برادانہ ہندو کی مذہب کے خواتین نے ان کی آرتی اتاری اور انہیں دعاوں سے نوازا سید محمود پیر بیورو ریپورٹ تپیر ٹائمز